اسلام علیکم آج کی افتار کی ریسیپی ہے چکن شامی کباب جو کہ ہر گھر میں بہت شوک سے کھائے جاتے ہیں اور بہت شوک سے بنائی پی جاتے ہیں اور یہ معمول کے مطابق میری فٹا فٹ سے پیار ہونے والی ریسیپی نہیں ہے اس کے لئے تھوڑا سا ٹائم لگنے والا ہے اس کے لئے کرنا کیا ہے آدھا کلو چنہ کی دال لینی ہے اس کو رات کو بھکو کے رکھ دینا ہے اور جب اگلے دن دوپیر کے ٹائم تین گلاس پانی لینا ہے اس کو دیکھچی میں ڈال کے تو دال اس کے اندر ڈال کے بوائل کرنے کے لئے رکھ دینا ہے جب دال میں بوائل اور بوائل آنا شروع ہو جائے اس سے سویت سویت سی جھاگ آنا شروع ہو جائے تو ایک کھلو چکن بون لیس ہم نے اس کے اندر ایڈ کر دینا ہے جب دونوں چیزیں آپس میں گتھم گتھا ہو کے بوائل ہونا شروع ہو جائیں تو پھر ہم نے ایڈ کرنے ہے اس میں مسالے مسالے ہم نے وہی ایڈ کرنے ہے جو ہماری کچن میں موجود ہوتے ہیں کچھ بھی نئی چیز ایڈ نہیں کرنی یہ نہ ہو کہ ہم کچھ کبھی کبھی ایسی ہوتا ہے کہ ہم نیٹ سے کوئی ریسی بھی دیکھتے ہیں تو پھر ہم وہ مسالوں کی لسٹ تیار کرتے ہیں کہ گھر کے بچوں کو اور گھر کے مرد حصرات کو دکان پہ اور مارکیٹ میں ہم بہت دوڑے لگواتے ہیں کہ وہ کہتے ہیں کہ رینڈ دے بی بی اسیری خاندے ڈش تو بنانا اتنا ہم ان کو تنگ کر لیتے ہیں تو میری یہ کوشش ہوتی ہے کہ گھر کے افراد کو تنگ نہ کیا جائے اور کوئی بھی نئی ڈش اور ایسی بھی ٹرائی کی جائے وہ انہی چیزوں میں جو آپ کے پاس سانی سے آویلیبل ہوں تو ابھی میرے پاس جو آویلیبل ہیں اور یہ جو ہم نے شامی کبھا میں مسالہ چاہت ڈالنے ہیں اس کے لیے آپ کو چاہیے ایک چمچ نمک ایک چمچ ادھا کلسن کا پیسٹ ایک چمچ کٹی لال مرچے آدھی چمچ حلدی آدھی چمچ زیرا آدھی چمچ کسال دھنیا تین چار یا چھے ساتھ لونگ لے لیں ایک چمچ پیکٹ والا شامی کبھا مسالہ اور دو سبز یا سرخ مرچے ان کو ہم نے دیکچی میں ڈال دینا ہے اور ڈھکن کر دینا ہے بند تاکہ پانی بھی خوشک ہو جائے اور اچھے سے جو مسالہ چاہت ہیں وہ چکن اور ڈال میں مکس ہو جائے تھوڑی دے پر ڈھکن اٹھا کے دیکھیں اور یہاں پہ ڈال جو میری گل چکی ہے اور مجھے ڈال گلانا خوب آتا ہے ہر جگہ پہ اب ڈال گلنے کے بعد ہم اس کو ڈھکن کو بند کر دیں گے تب تک جب تک پانی بلکل خوشک نہ ہو جائے جب پانی بلکل خوشک ہو جائے اور ہم نے اس کو نکال کے سارے میٹیریل کو ٹھنڈا کرنا ہے اور چوپر میں ڈال کر تو گھما دے نہیں ہے اس کی پمیریاں اس کو بالکل ہلوے کی شیف میں ہم نے لے آنا ہے لیکن چوپ کرنے سے پہلے ہم نے میک شور کرنا ہے کہ چکن کے ساتھ کسی بھی قسم کی کوئی ہڈی کوئی ہڈی کا ذرہ نہ رہ جائے چاہے دوسروں کے کبابوں میں ہم ہڈی بنتے رہیں لیکن اپنے کباب میں ہڈی برداشت نہیں ہوتی تو وہ آپ نے دیکھ لینا ہے ساری ہڈیاں ریموو کر کے تو پھر چوپ کر دینا ہے اب یہ میں نے اچھے سے چوپ کر کے یہاں پہ رکھ لیا ہے اور کیونکہ یہ آرام سے بیٹھ کے کرنے والا کام ہے اس لئے اپنا سارا سادو سمال لے کر آپ اپنی ٹیبل یا کرسی پہ یا صوفے پہ تشریف کا ٹکرا لے آئیں اور ہاتھوں کو ہلکا سا گریز کریں بالکل ایک جتنے مقدار کا میٹیریل پکڑ دے جائیں اور ہاتھوں سے اس کو نرمی سے دبا دبا کے تو کباب بناتے جائیں اس کے اندر دو انڈے میں نے شامل کیے تھے جو کہ مجھے ویڈیو بنانا یاد نہیں رہا دو انڈے آپ نے یاد سے شامل کر لینے ہیں اس کے بعد اچھی طرح ان کو مکس کر کے تو پھر کباب بنانے شروع کرنے ہیں اب میں یہاں سے ہلکے ہاتھوں سے بہت ہی پیار سے کباب بنا کے رکھ رہی ہوں جب سارے کباب بن جائیں تو چاہے تو ان کو فوراں سے آپ فرائی کر سکتے ہیں چاہے تو آپ ان کو فریز بھی کر سکتے ہیں فریز ہم نے ان کو سیدھا اسی طرح پلیٹ میں پھیلا کے کرنا ہے جب دو تین گھنٹے بعد یہ فریز ہو جائیں تو پھر ہم چاہے ان کو کٹھا کر کے شوپر میں ڈال کے بھی رکھ سکتے ہیں پھر یہ جڑیں گے نہیں فرائی کرنے کے لئے ہم نے توے کے اوپر یا فرائنگ پین میں تھوڑا سا آئل لگانا ہے ڈیپ فرائی نہیں کرنا ان کو ہم شیلو فرائی کریں گے اور ایک ایک کباب پکڑ کے تو تاوے کے اوپر رکھتے جائیں گے جب ایک سائیڈ سے براؤن ہو جائے تو دوسری سائیڈ ترن کر لیں گے جب دونوں سائیڈوں سے براؤن ہو جائے تو اتار کے تو آپ پلیٹ میں رکھ لیں لیکن اگر آپ یہ سمجھتے ہیں کہ کباب ٹوٹ رہے ہیں یا کباب جڑ نہیں رہے تو پھر آپ ایک اڈا پھینٹ کے تو اس کے اندر کبابوں کو ڈپ کر کے تو پھر فرائی کر سکتے ہیں لیکن جو اگر فریش بنائیں گے تو وہ اتنے ہی ٹوٹیں گے فریز کیے ہوئے میں بھی آپ کے ٹوٹ سکتے ہیں اس کے لئے پھر آپ ان کو ایک دفع انڈے میں ڈپ کر لیں اب یہ میں دونوں طریقوں سے بناوں گی یہ دیکھیں یہ وہ والے جو ہیں جو ہم نے بغیر انڈا ڈپ کیے بنائے ہیں یہ زیادہ کرسپی ہیں یہ جو ٹوٹ رہے تھے ان کو ہم نے انڈے میں ڈپ کر کے بنایا ہے تو ان کی یہ شیپ ہے دونوں طریقے ٹرائے کر لیے ہیں ٹیسٹ میں بہت مزے کے تھے آپ لوگ بھی ٹرائے کیجئے گا اور مجھے بتائیے گا کہ آپ کو کیسی لگی ریسپی اور آپ کے کباب کیسے بنے دونوں میں یاد رکھیے گا اللہ حافظ